موسیقی ہلو گوڈ مورنگ کیسے ہو آپ سب اور آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں میں للیتا مینا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں اور اگر آپ سب جو بھی میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل پہ ہے پہلی بار تو پلیچ چینل کو کر دیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیونکہ میں بہت محنت کر رہی ہوں پھر بھی میرا چینل گروہ نہیں کر رہا اور میں ایسی ہوں کہ میں سوچتی تھی کہ بینہ کہے آپ لوگ چینل سبسکرائب کر دو گے پر ایسا نہیں ہے اس لیے میں بول رہی ہوں کہ آپ چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ بعد میں آپ بھول جاؤ گے سبسکرائب کرنا اور میری ہو گئی ہے سبسکرائب کی جو بھی کلیننگ تھی گھر کے بہار کی جھاڑو وغیرہ تو ہو گئی ہے اور اب آئیوں میں کیچن میں تو کیچن کو کلین کرنے کی باری آگئی ہے تو جتنے بھی میرے کیچن میں جو فیلارہ ہو رکھا تھا سبسکرائب سب کے گھر میں ایسی ہی ہوتا ہے تو چائے کے برطن کھانے کے برطن دودھ کی بھگونی ساری سب چیزیں تھی تو تھوڑا سا دودھ بچا ہوا تھا تو میں نے اس کو رکھ دیا ہے فریج میں اور بھگونی کھالی کر دی ہے اس کے بعد میں کر رہی ہوں جو بھی ساب سفائی ہوتی ہے نا میں آپ دیکھ ہی رہے تو میں ایک 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 چیز کیا بتا ہوں اچھا نہیں لگتا بوریت ہو جاتی ہے مجھے خود کو بھی اگر میں کسی کا فلوگ دیکھ رہی ہوں اور جو جو کام کر رہے ہیں ان کو گنا رہے تو مجھے خود کو ہی عجیب ل رکھتا ہے پھر کہ ٹھیک ہے نا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کیوں بول رہی ہے پر کیا کروں جو کام کر رہی ہوں وہ بتانا بھی جروری ہے تو ہو چکی ہے میری کچن کی کلیننگ آج چکی ہوں میں باتروم میں یہاں پہ بھی ہے جو ابھی تھنڈ کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں آج نہیں کل کلین کریں گے پرسو کریں گے ایسا ہو جاتا ہے تو اب بھی سنگاڑے بیچنے والا آگیا گھر کے باہر تو وہ بول رہا ہے تو میری وائس آور میں بھی شاید اس کے آواز آئے تو ہو چ جو کی ہے باتروم کلیننگ اس کے بعد ہے باتروم لیٹ کے بہار کا ایریا جو کی وہاں پہ بھی تھوڑے تھوڑے جالے لگے ہوئے ہیں ابھی میں آج کل ہوں فری ایک دم کیونکہ سیجل بھی نہیں ہے نا تو اکیلی ہوں تو مجھے دن بھر ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرے گھر کے کام سمیٹنے چاہیے نہیں تو ہم دونوں باتوں میں ہی رہ جاتے ہیں تو دو تین دن سے میں اکیلی ہوں تو میں اپنے حساب سے سارے گھر کے کام کر رہی ہوں اور جب آپ اکیلے ہوتے ہو تو آپ کو ل سمیٹ لوں وہ بھی سمیٹ لوں اور اور بھی لوگ ہوتے ہیں گھر میں تو پھر دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کی کب صبح ہوئی کب سام ہوگئے کیونکہ باتیں کرنے میں جگڑے تو خیر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں دونوں تو نہیں کرتے ہیں سیجل اور میں تو نہیں کرتی ہوں اس کے فوپا جی سے تو میرا جگڑا ہوتا رہتا ہے لیکن سیجل اور ہمارا تو نہیں ہوتا ہے تو اب میں یہاں پہ جو باہر کپڑے پپڑے تھے ان کو بھگو دیا ہے صرف میں اس کے بعد آئیوں میں ادھر کیونکہ میری نند کے یہاں سے آیا کچھ سامان تو دیکھ رہی تھی میں نے کہا کیا کیا آیا تو اس میں ایک پپی تھا اور تھوڑا سا باجرے کاٹا مکہ کاٹا اور تھوڑی سی یہ دیسی مکہ جو کی میں نے منگائی تھی بولا تھا مطلب کی مجھے دیسی مکہ چاہیے تو انہوں نے بھیجی ہلو گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب آپ سب کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل دیسی بلوگر لالیتا مینا میں ریلکم کرتی ہوں میں لالیتا مینا اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب مزے میں ہوں گے سوست ہوں گے اور اپ بلوگر لگ جاتے ہیں ویسے بہت جھڑ چکے ہیں میرے بال تو اس کی وجہ سے بالوں کا جھڑنا ہے جو وہ کم ہو جاتا ہے باقی بلیک ہیر ہو جائیں گے ایسا تو مجھے نہیں لگا میرے تو وائٹ بال بہت سارے آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پر ہاں بال جھڑنے میں آپ کو روپ تھام ہوگی مدد ملے گی نہیں جھڑیں گے اتنے تو آپ یوج کر سکتے ہو اور میرے پاس جو اونین اوئل ہے وہ واو کا ہے تو آپ ایک بار ٹرائے کریے جن کے بھی بال جھڑتے ہیں وہ کیونکہ مجھ مجھے تو فرق لگا ہے باقی اگر میں کنگی کرتی تھی تو میرے بہت بال جھڑتے تھے تو ہاں یہ میں بہت دن سے روز میں جب بھی ایڈٹنگ کرتی تھی اس تائم بھول جاتی تھی پر یہ کوشن تھا کسی کا تو تھا نام یاد نہیں ہے ابھی مجھے پر انہوں نے پوچھا تھا کی کیا ان سے بال کالے ہوتے تو بال تو کالے ہوتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں بتھوے کی سبجی اس کو اچھے سے میز کر لیا ہے میں نے پہلے ملک دو تین سیٹی لگا دی تھی تو اچھے سے گوئل ہو گیا ہے یہ اور اس کو اچھے سے میز کر کے اگر کڑی بنانی ہو تو تھوڑا سا دیسن اور چاچ ملا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پڑی نہیں بنانی اور سیمپل اس میں ہی تڑکا دینا نا تو ہمارے یہاں پہ تو اس کو پینڈیا بولتے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے پر پینڈیا ہی بولتے ہیں بتھوے کا پینڈیا چھیل بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو چھیل کا پینڈیا اور جیسے کی سیمبلی بڑی ہے اور بتھوے کم ہے تو بتھوے والی کڑی بنا لیتے ہیں تو بہت سی جگہ پہ اس کو کٹ کر کے بناتے ہیں اس کے پارتے بھی بناتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ پاٹے پا Palestine tô نہیں بناتے ہیں اس کے سبجی بانتی ہے کڑی اور حالی ایسے ہی اس میں تڑکہ لگا کے سبجی بنتی ہے ویسے بنتی ہے پراٹے کبھی کھائے بھی نہیں ہے میں نے بتواہ والے اور نہ کوئی اور دیسی پیس کی کھائی ہے ہمارے گام میں بس جو بنتا ہے وہ یہ میں بنا رہی ہوں اور آج بھی نہیں آئی ہے سیجل سیجل نکل چکی ہے گھومنے اس کو پڑھائی لکھائی کہ کوئی چنٹا نہیں ہے آج کل آئی نہیں ہے ہی ہو تو بہت دن ہو گیا گئے ہوئے اس کو بھی تو مطلب یہاں پہ ہی رہتی تھی اپنے گھر پہ گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں تو شاید اس وجہ سے اس کا زیادہ من لگ رہا وہاں پہ اور آج ہمارے کھیت میں ہونے والا ہے مطلب جو کام ہوتا ہے نا کہ آپ نے بہت سالوں سے سوچ رکھا ہو تو بہت سال ہو گیا سوچتے سوچتے اب جا کے وہ کام ہوا ہے تو آج میرے کھیت پہ لگی ہے ڈیٹی اس کو بولتے ہیں نا لائٹ لائٹ کی وجہ سے موٹر چلتی ہے تب فصلے پیتی ہے اتنے دن ہمارے یہاں پہ جو کیا بولتے ہیں انجن پمپ انجن جو ایسے کر کے چلاتے ہیں پانی والا وہ لگا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے بہت خرچہ آتا تھا اور ڈیزل وغیرہ میں پر اب لائٹ لگ رہی ہے تو ہمارے لئے تو اچھی خروشی کی خبر ہے یہ گوڈ نیوز ہی ہے کیونکہ کھیتی باری والے کی لئے تو ایسی چیجے ہی گوڈ نیوز ہوتی ہے تو ہمارے کھیتی باری ہے تو ہمیں تو یہ بہت اچھی خبر لگ رہی ہے کہ ہمارے ڈیپی لگ گئی تو موٹر چلے گی اب آرام سے کوئی ٹینشن نہیں پہلے مطلب ڈیزل کا اتنا خرچہ ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے ڈیزل کا بہت خرچہ آتا تھا اور اس کی وجہ سے فل بغیرہ یا پھر سبجیاں بغیرہ بھی نہیں لگاتے تھے یہ بولتے تھے کہ فسلے ہو جائے وہی بہت ہے تو تھوڑا سا دھیان بھٹکانی کی ایسی چیزیں ہو جاتی ہے میں ادھر روم بغیرہ میں لائٹ جالانے چلی گئی تھی اور بھول گئی تھی کہ یہاں پہ تیج آنچ ہے اور سارا دھواں ہو گیا ہے تیل تو میں نے ابھی گیس آف کر دی اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی نہیں تو جتنے مسائلے ڈالوں گی سب جل جائیں گے بہت گرم ہویا ہے تو بہت تیج گرم ہے ابھی بھی یہاں پہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اوئل کو میں نے ڈال دیا ہے تڑکا تو اس میں جو میں نے لسن پیاج ہری مرچی تھی نا ان کو بلکل کرس نہیں کیا ہے ایک دم ایسے جیسے تھے ویسے کٹ کیے تھے موٹے موٹے ویسے ہی ڈال دیا ہے براؤن ہونے کے بعد میں نے اس میں نمہ کھلدی مرچی ایڈ کر دی ہے اس کے بعد ڈالے ہیں میں نے موٹے موٹے کٹ کر کے یہ ٹماٹر اور اب کچھ دیر کے لیے میں ان کو ڈھک کے رکھ دوں گی تو اچھے سے ٹماٹر گل جائیں گے مسائلہ پک جائے گا یہ دیکھئے اوئل سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں جو بھی میں نے بوئل کر کے بطوے کے ساک کو اچھے سے میس کر کے رکھ رکھا تھا وہ ڈال دوں گی اور بہت زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو کمز کم پاندس منٹ ایسے ہی میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اور بطوے ساگ آپ کی کمپلیٹ ہے اور اس طریقے سے اچھی لگتی ہے اور کڑی بھی اس کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو جرور سے ٹرائے کریے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اچھے سرے